بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پیرے بچے میں حجی نصیر علیہ السوری اس ویڈیو میں حمل کرنے جا رہے ہیں مطالعہ پاکستان کلاس باروی کا اور آج کی اس ویڈیو میں حمل کریں گے اس کا جی چپٹر نمبر ٹو پہلا چپٹر جو ہے اس کے شورٹ کو ایسن لاؤنک ایسن ایم سی کو اپلڈ ہو گئے ہیں ٹوٹل اس کے چھے چپٹر ہیں تو اس کے بعد یہ آپ دوسرا چپٹر ہم کرنے جا رہے ہیں سیاسی اور آرنی ارتقاء اس کے بھی شورٹ کو ایسن اور موسٹ ا ایسن لاؤنک ایسن اور ایم سی کو آپ کو کروائے جائیں گے اس ویڈیو میں تو آپ نے اپنی کتاب پکڑنی ہے اور کتاب کے اوپر سمپلی نشانات لگاتے جائیں تو آج ہے جی چپٹر نمبر جو ہمارے پاس ٹو ہے اس کی ایکسس ہے اس کی طرف اس میں ہمارے پاس دیکھیں تو داس ایم سی کیوز ملتے ہیں اس میں ہمیں اور کچھ آر اور شورٹ کو ایسن ہے اور یہ لاؤنک ایسن ہے اور جو سٹار مین لگائے ہیں بس یہ والے کریں گے تو اس کے میں آپ کو نشان بھی لگوا رہتا ہوں تو جی دیکھئے سب سے پہلے آپ نے شورٹ کو ایسن کرنے ہیں شورٹ کو ایسن میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہجی ان سو تیہتر کے آئین کے مطابق مسلمان کی تریف کریں یہ آپ نے انشانہ لگائے جو ہوتے ہیں یہاں تو پھر صحیح نہیں لگے ہوتے ہیں یہاں پھر آپ نے جو ہے نا پورے نہیں لگائے ہوتے تو مسلمان کی جو تریف ہے وہ آپ نے کرنی ہے ان سو تیہتر کے آئین کے مطابق یہ جو مسلمان کی تریف ہے یہ آپ نے سارے کا سارا ٹاپک اس کا تیار کر لینا ہے یہ جتنا بھی ہے اس کے بعد س کی حاکمیت سے کیا مراد ہے تو یہ بھی سوال نمبر اس کا اکتیس پیر بھی اس کا جواب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت یہ یہاں سے لے کے تو یہ یہاں تک یعنی کے پورا ٹاپک اس کا بھی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت والا آپ کریں گے اس کے بعد اس کا نیکس دیس سوال نمبر تین پہ آریں عدالتی نظر ثانی سے کیا مراد ہے اس کا بھی اکتیس نمبر پیر پہ جواب ہے عدالتی نظر ثانی یہ اوپر آپ کو پیڑا گر آپ ملے گا ہے اس کا یہ یہ سارا پیاغراف آپ نے اس کا کر لینا ہے نیکس سوال نمبر فورڈ پہ آ رہیں اے انیس سو باسٹھ کے آئین کی منصوحی کی وجہ بتائیے بائیس نمبر پیج کے پیج کے اوپر اس کا آنسر ہے ہمارے پاس تو بائیس نمبر پیج ہمارے پاس آگیا دیئے یہ آگیا بائیس نمبر پیج تو یہ آگیا انیس سو باسٹھ کے آئین ہے اس کی منصوحی یہ پورا آپ سوال نمبر پانچ انیس سو چھپن کے آئین کا پور کس نے منصوح کیا یہ بھی بائیس نمبر پیج پیج کا ہمارے پاس آنسر ہے انیس سو چھپن کا آئین یہ اس کا آنسر ہمارے پاس یہاں سے لے کے یہاں تک یہ دو نمبر سوال نمبر چھپن کے آئین کے تحت گورنر کی حیثیت بیان کرنی ہے اٹھائیس نمبر پیج پیج کا آنسر ہے ہمارے پاس اٹھائیس نمبر پیج آ گیا تو یہ گورنر کی حیثیت یہاں سے لے کے یہاں تک یہ پورا کریں گے آپ اس کے بعد نیکس ہے جی ہمارے پاس ساتمہ محمد حان جو نے جو قومت و قابور کس نے بر طرف کیا انیس نمبر پیج پیج کا آنسر ہے تو پیج نمبر انیس پی آ رہے ہیں نہیں دیئے ہمارے پاس پیج نمبر انیس آ گیا تو یہ یہاں سے لے کے یہاں تک صرف یہ ایک ڈیڑھ کلائن کہہ لے بنتی ہے یہ نشان لگا ہوا ہے یہاں سے یہاں تک لاس پیسٹن ہمارے پاس آ گیا جی اسلامی نظریاتی کونسل کے فرائض بیان کریں تیس تیس پیج پہ اس کا آنسر ہے ہمارے پاس اسلامی نظریاتی کونسل یہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل اور یہ پورا ٹاپک اس کا آپ نے کر لینا ہے دیدن یہ ٹیکس بک والے ہمارے پاس آٹ کو احسن ہوگے اب میں آپ کو لگوانے جار ہوں اس چپٹر کے اندر سے جو موس امپورٹنٹ شارٹ کو احسن آگوے پیپر میں آئیں گے تو سب سے پہلے جی ہمارے پاس ہے پہلی دستور سا اسمبلی کا بورکش نے تحلیل کی یہ ہمارے پاس اس کا آنسر آ گیا یہاں سے یہاں تک یہ یہاں سے یہاں تک بس اتنا ہی کرنا ہے آپ نے اس کے بعد ون یونٹ سے کیا مراد ہے تو ون یونٹ یہ دستوری سے لے کے تو یہاں تک نام دیا گیا ہے اس کے بعد اس کے نیچے ہمارے پاس ایک سا چھوڑ کوئی سنل پاکستان میں پہلا مارشاللہ کا بورکشنل گئے ہیں یہ انیسوٹھامہ سے لے کے یہاں تک یہ پہلا مارشاللہ ہو گیا اس کے بعد اگلے پیج پہ کوئی نہیں ہے اس سے اگلے پیج پہ بھی کوئی شارٹ کو احسن نہیں ہے اس کے بعد یہ یہاں پر آ رہے ہیں یہ پیج نمبر اکیس پہ آ رہے ہیں عوامی حکومت کے بارے میں لاول کا نظریہ پیش کریں یہ لاول یہاں سے لے کے یہاں تک یہاں ہالی لاول کا نظریہ پیش کریں تو یہ آپ نے یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا انصر کرنا ہے اس کے بعد نیکس اس کا ایک اور سوال ہے انیس سپن کے آئین کی چار حسوسیات بھیان کریں سوالہ سا سا لکھتے ہیں اوپر یہ چھے ہیں ٹوٹل کوئی سی بھی چار اپنی مرضی سے آپ نے کار لینی ہے جو آپ کو آسان لگتی ہیں نیکس پیج پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ہے جی انیس سو باسٹر کے آئین کی چار حسوسیات اس میں سے بھی آپ نے کوئی سی چار کر لینی ہے یہ ایکسٹر سوالات ہم کر رہے ہیں اگلے بیج پر کوئی نہیں ہے اس سے اگلے بیج پر اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہے مشرقی پاکستان کی علیتگی کی دو وجوہات لکھیں یہ کتنی زیادہ اس کی وجوہات ہیں ہمارے پاس یہ چھے وجوہات ہیں اس میں سے آپ نے کوئی سی بھی دو بھیان کر دنی ہے اس کے بعد اگلے بیج پر اگر ہم آئے تو یہ ہے ہمارے پاس مشرقی پاکستان کی علیتگی کی اثرات اثرات کے لیے آپ نے ڈائل آئینیں کرنی ہے نیکس ہمارے پاس ہے جی انسو تھیتر کے آئین کی چار حسوسیات شورٹ کو ایسن میں آپ کو چار حسوسیات پوچھ رہا ہے وہ تو یہ ہے تو زیادہ لیکن آپ نے یہ پہلی چار ہی کار لو بہتر آئیے نیکس پیج پہ ہمارے پاس ہے جی سوال اس کا انسو تھیتر کے آئین کے مطابق صدر پاکستان کی اہمیت بیان کریں یہ صدر پاکستان کی اہمیت ہو گیا اس کے بعد انسو تھیتر کے آئین کے مطابق وزیراعظم کی حیثیت یہ ایک لائن یہ ہے اور تین لائن یہ آگئی ہے یہ سوال آپ نے کرنا ہے وزیراعظم کی حیث نیکس پیج پہ ہم چلیں تو یہ ہمارے پاس آجاتا جی اعت beef پہ سیکشن آفیسر سے کیا اعمراد ہے اس کے دو فرائے تو یہ سیکشن آفیسر والا سوال کرنا آپ نے اس کے بعد یہ نیچے والا سوال ہے کبینہ صبحی کبینہ سے کیا اعمراد ہے یہ کبینہ والی ڈائلانیں بنتی ہیں یہ آپ نے کرنی ہے نیکس پیج پہ اگر ہم چلیں تو یہ ہمارے پاس تیس نمبر بیج پہ لاس پہ جا گیا ہے پاکستان عدلیہ کے مشارفتی فرائے سے کیا امراض ہے تو یہ اتنے ہی کرنا ہے اس کے بعد نیکس اگر ہم آئے ہیں تو یہ ہمارے پاس پاکستان کے آئین انسو تیہتر میں شہریوں کے چار بنیادی حقوق بیان کریں یہ سوال بنے گا یہ کوئی سے بھی چار حقوق آپ نے کہا لینے ہے تو پندر ہیں اس کے بعد نیکس آجیں دی یہ ایک اور سوال ہے انسو تیہتر کے آئین کی کوئی سے چار دفعات تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کر لیں آپ یہ ملک کا نام صدر و عزیر اعظم کا مسلمان ہونا یہ سرکاری مذہر و علیہ السلام یہ صرف چار آپ نے کرنی ہے جتنا جتنا ہائی ڈائل کیا ہے اتنے تنا یاد کر لیں آپ یہ کافی زیادہ نیچے بھی ہیں تو چار آپ نے کوئی بھی کرنی ہے شہریوں کے حوالے سے اس کے بعد اگلے پیج پہ کوئی نہیں ہے اس سے اگلے پیج پہ ہمارے پاس ایم سی گز آگئے تو ایم سی گز کرنے کے بعد میں لہاں کو ایسے کے نشانات لگواتا ہوں آپ کو پہلے نمبر میں ہمارے بات ایم ملک میں نافذ رہا اڑائی سال اس کے بعد نمبر ٹو ہے بنگردیش کے قیام کے بعد جنرل محمد یہاں نے باقی ماندہ مغربی پاکستان میں اقتدار ثبوت کر دیا جلوکوارلی بوٹو نمبر تین اگست انیسو نبے میں محترمہ بینزیر کو امت کو بڑھ طرف کیا ہے گلوامی ساکھانے ایم سی گو نمبر چار ملک کا نظام چلانے کے لیے ایک بوڑی آئین انیسو بھتر میں بنایا گیا اور مستقبل کے آئین کے لیے نو ملتی قومی اسمبلی کے راقین پر مستمیل ایک کمیٹی بنائے گئی پچیس راقین پر مستمیل نمبر پانچ ملک میں پہلے عامی تہاباتی سال ہوئے انیسو ستر نمبر چھے انیسو تیہتر کا آئین نافذ ہوا چودہ کرس کو کسر بڑا ہوتا ہے نمبر نو جس آئینی ترمیم میں مسلمان کے تریبے گئی دوسری نمبر داس جس آئینی ترمیم میں نوی ایپ پی کو ہیبر پتون کا نام دیا گیا اٹھارویں ترمیم لے دیئے ہمارے پاس ہو گئے اس کے ایم سی گوز اس کے بعد آج نے دیا لانگ کوئیسن میں لانگ کوئیسن آپ کے پاس یہ یہاں دی یہ موسٹ امپورٹنٹ لانگ کوئیسن ہے آپ کے چار ٹوٹل میں ساتھ میں نے صرف چار پہ نشانہ لگوئے ہیں یہ نشانہ جو لگائے جاتے ہیں یہ پوری ٹسرچ کرنے کے بعد لگائے جاتے ہیں آپ کے پاس پیپر دیکھ کے لگائے جاتے ہیں تو مشغی پاکستان کی لیلگی کے دو کے سباب ترہیے کریں یعنی کہ جو بنگلہ دیج اس کا چوبیس پیج پہ آنسر ہے وہ بنگلہ دیج پاکستان سے کیوں لادہ ہوا تھا اس کی وجوہات بتانی ہے یہ چوبیس پیج پہ یہ آنسر ہے اس کا یہ مشغی پاکستان کی لیلگی کی وجوہات یہ سارا آپ نے کرنا ہے دیکھیں ناہل کی عدد سے لے کے جتنے بھی ہائی لڑکی ہیں پانچ چھ چھ وجوہات ہے اس کی یہ پورا لانگ کوئی سن آب کا ہو گیا اس کے بعد نمبر تھری ہے انیس سو تیہتر کے آین کی اہم حسوسیات کی وضاحت کریں پچیس سو چھبیس پیر پیس کا آنسر ہے یہ ہے جی انیس سو تیہتر کے آین کی حسوسیات یہ چار تو آپ نے آرہی شوارٹ میں کارلی ہے اس کے بعد باقی جو رہے گی ہیں وہ بھی کارلی ہیں ٹوٹلی یہ گیا رہا ہیں یہاں پہ حتم ہو رہا آگے اس کے بعد نمبر چھ پہ آرہے ہیں انیس سو تیہتر کے آین کی اسلامی دفعات اکتیس اور بتیس پیر ہے اکتیس اور بتیس پیر پہ ہے یہ اسلامی دفعات لانگ کوئی سن فور یہاں سے لے کے تو یہی سپیر پہ سارا اس کا آنسر آپ ہیں یہ دس پوائنٹ اور اس کے بعد یہ آگے گیارہ بارہ تیتیس پیج بے یہ ایسکینڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے انس سو تیہتر کے آین کے تحت وفاقی ایک امد کا ڈانچا اٹھائیس نہ تیس یہ رہنے دیں ٹھیک ہے اس کو رہنے دیں یہ اگلے پیج میں کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیں آپ تین کارلنے اس کے بڑے ہیں تو یہ جو ہے آپ کا چیپٹر نمبر جو ٹو ہے اس کے ایمپورٹنٹ شارٹ لانگ اور ایم سی کو آپ اچھے تیار کر لیجیگا انشاءاللہ سارا ویپر آپ کو اس میں سے آ جائے گا تو اپنی دعا میں آ رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈی کو لائک اور شیئر کیجئے گا اپنی دعا اللہ حافظ